ستیش کوشک کے چلے جانے پر سلمان کو بھی لگا صدمہ جانے کیا کہا ستیش کوشک کو لے کر بولیورد دگج ابھی نیتہ ستیش کوشک نے چھاسٹھ سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ گھا دیا ہے ریپورٹس کی معنی تو ایکٹر کا نیدن دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا انہوں نے اپنے کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک سوپرشٹار کے ساتھ کام کیا ہے جن بولیورد سوپرشٹار کے ساتھ ستیش کوشک کی جوڑی خوب جمی اس میں سلمان خان سے لے کر انیل کپور اکشے کمار گوویندہ تک سیتاروں کے نام شامل ہے یہ بات اب شاید ہی جانتے ہوں گے کہ سلمان خان ستیش کوشک کے کام کے بہت بڑے پرشنسک رہے ہیں اور سلمان خان نے ایکٹر اور ڈائریکٹر کے سامنے اپنی اچھا ظاہر بھی کی تھی اتنا ہی نہیں اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ کی جانکار ایک لئے بتا دے کہ ستیش کوشک نے سلمان خان کا کریر سنبھالا تھا ہاں دوستو ستیش کوشک نے سلمان خان کی بلوک بشٹر فلم تیرے نام کو ڈائریک کیا تھا اور جو سلمان خان کا کردار آپ نے فلم تیرے نام میں دیکھا تھا اس کو خود ستیش کوشک نے چھونا تھا ریپورٹس کے معنی تو سلمان خان نے ایکٹر ڈائریکٹر ستیش کوشک سے ایک گجارش کی تھی کہ وہ شیرہ کے بیٹے کی ڈیبیو فلم کا نردیشن کرے اس فلم کی سکرپ بھی تیار ہو چکی تھی بس میکرز ٹائگر کے اپوزٹ ایکٹرس کی تلاش کر رہے تھے میڈا ریپورٹس کے معنی تو سلمان خان کے پروڈکشن میں بننے والی یہ فلم دوہزار تیس جنوری میں فلور پر جانے والی تھی لیکن ایکٹرس فائنل نہ ہو پانے کی وجہ سے اس میں دیری آئے بتا دے کہ سلمان خان اور ستیش کوشک نے کئی فلموں میں ساتھ کام کیا ہے بیتے کچھ دنوں سے ستیش کوشک ممبید میں تھے جہاں انہوں نے ساتھ مارش کو اپنے والی وڈ دوستوں کے ساتھ ہولی کھیلی اور پھر وہ آٹھ مارش کو دلی روانہ ہوئے جہاں انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ہولی کھیلی لیکن وہاں دلی میں ہی انہیں اچالک ہونے کھیلنے کے بعد بیجینی سے محسوس ہونے لگی پھر انہیں اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹرس انہیں بچا نہیں پائے اور انتیم ساس انہوں نے دلی میں ہی لی حالانکہ اب ان کے شہو کو ممبیل آیا جا رہا ہے اور ان کا انتیم سنسکار بھی یہی ہوگا تو دوستو آپ کا کیا کہنا اس خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرے اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کرے موسیقی موسیقی